موسیقی تمسکار کیسے ہیں آپ جس بیہار میں نتیش کمار نے جنگل راز سے موقتی دلانے کے لیے بیہار میں بہار ہے کا نعرہ دیا تھا اس بیہار میں لوگ کانپ رہے ہیں بہبیت ہیں بھاگ رہے ہیں اور یہ زیادہ تر چیز نتیش کمار کے گرہ جلے نالندہ میں ہو رہا ہے جب بیہار جل رہا ہے اور رام نومی جیسے پرب نہ منانے کے لیے انہیں دھمکایا جا رہا ہے ہندووں کو اپنے پرب تحار میں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جہادیوں اور دنگائیوں دورہ دھمکایا جا رہا ہے ویسے میں دیش کے گرہ منتری کی کیا ذمہ داری بنتی ہے لوگ گنے پھٹکار رہے ہیں کہ کیسے گرہ منتری ہیں آپ کہ آپ کے گرہ منترالے کے دور میں لوگ خوف میں ہیں ایسے میں دیش کے گرہ منتری کا بیہار کا دورہ ہوتا ہے جو پربن یوجیت ہوتا ہے لیکن اس جگہ پہ وہ نہیں جا پا رہے ہیں جس ساسارام میں سب سے زیادہ دنگائیوں نے اتبات مچایا لیکن جب نبادہ میں دیش کے گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ ہم دنگائیوں کو الٹا لٹکا دیں گے گرہ منتری نے جب یہ کہا کہ سرکار جب بیہار میں بنے گی تب دنگائیوں کو الٹا لٹکائیں گے دیش یہ ان سے امید کرتا ہے کہ بیہار میں دنگائیوں کو ابھی الٹا لٹکایا جائے کیونکہ وہ بھارت کے گرہ منتری ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب گرہ منتری امیت شاہ نے ایسی دھمکی دنگائیوں کو دی تو یہ بڑا کسے لگ گیا دنگائیوں کو الٹا لٹکا دینے کے گرہ منتری کی چیتاونی میں در کسے لگ گیا کیوں اس پر آپتی درج کی جانے لگی پوری ندیش کمار کی جی ڈی او ان کے للن سنگھ گرہ منتری کو ہی دھمکانے لگے دالو پتر تیجسوی ٹویٹ کر کر کے دھمکانے لگے اور یہ کہا جانے لگا کہ الٹا لٹکانے کی بات کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ جب دنگائیوں اتھپاکیوں کے لیے ایسی باتیں کھئی جاتی ہے تو کس سمدائی کو بڑا لگ جاتا ہے کہ اس پر ووٹ بینک شروع ہو جاتی ہے ڈلی میں جب شاہین ساجس کے بعد ہندو بیرودی دنگے ہوئے تھے تب بھارت سرکار کے ایک منتری نے کہا تھا گولی مارو سالوں کو دیش کے گداروں کو گولی مارو سالوں کو جب یہ بات انہوں نے کہی تھی اس میں بڑا کسے لگ گیا دیش کا گدار کو یہ بھی گولی مارنے کی بات دیش کے ایک منتری کہہ رہے ہیں تو اس میں بڑا کسے لگ جاتا ہے جو وہی ہوگا جو دیش کا گدار ہوگا جب دیش کے گری منتری کہتے ہیں کہ الٹا لٹکا دیں گے دنگائیوں کو تو بڑا کسے لگنا چاہیے کسے بڑا لگ جا رہا ہے دنگائیوں کے لیے کہی جا رہی ہے بات تو دنگائی کون ہے دیش کا گدار کون ہے ایسے میں سب کو بڑا لگ جاتا ہے لیکن یہی بات جب اتر پردیش کے مکہ منتری ایسے کہتے ہیں کہ دنگائیوں کو اگربادیوں کو ان سب کو میں مٹی میں ملا دوں گا تو کسی کو بڑا لگ نہیں کی بات کوئی نہیں کرتا دل ملاتے ہیں اکھلیش یادگ لیکن چپ ہو جاتے ہیں لیکن ان سب میں خاص بات یہ ہے کہ یوگی عادتنات جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مٹی میں ملا دوں گا سنیے صدر میں کیا کہا تھا انہوں نے وہ سماجوادی پارٹی کے دور پوست مافیا ہے اور اس کی کمر بک توڑنے کا کان ہاری سنکار نے کیا ہے اور پھر بیکھا کرنے کیا ہے اسی ہمسے ہم سوارارو جسے ہم آپ کو مٹی میں ملا گئیں گے سنگار دوں گے سنگار اس لیے تخلق کے ہو جبکہ مافیاں ہیں ان کو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے اقراضی آگا ہے اقراضی آگا ہے اقراضی آگا ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی مٹھی میں ملا دوں گا اور آمیت شاہ نے کیا کہا جب وہ بھی سن لیجی میں آپ کو کہتا ہوں چوبیس میں موڈی جی کو پون بہومت دیجئے چالیس میں چالیس سٹے اور پچیز میں بھاجپا کی سرکار بنائیے یہ دنگا کرنے والوں کو اُلٹا لٹکا کر سیدھا کرنے کا کام یہ بھارتی اجنگ کا پارٹی کرے گی ہم دروسٹری قرار میں نہیں مانتے ہم ووٹ بینک کی رات دیتی نہیں کرتے ہیں ہمارے ساسن میں دنگیں نہیں ہوتے ہیں اور تب انہوں نے کیا کہا جو دیش کے بہت تراج منطری تھے آج بھارت سرکار کے سوچنا ہے وہ پرسان منطری ہیں انوڑاک تھاکر دیش کے گھتاروں کو پیچھے دکواہ جانی جائیے کی راجی کو سنائی دیں دیش کے گھتاروں کو دیش کے گھتاروں کو دیش کے گھتاروں کو ان سب کی بات میں ایک ہی بات ہے کہ دیش کے گھتاروں کو گولی مارنی ہے دنگائیوں کو الٹا لٹکا دینا ہے اگربادیوں کو مافیاؤں کو مٹی میں ملا دینا ہے یہی بات تو کہہ رہے ہیں تو یہ سب بات کسی ایک خاص سمدائے کو ہی کیوں لگ جاتا ہے یہ انہی کے لئے کہی گئی بات ہے اور اگر انہیں لگتا ہے کہ انہی کو کہی گئی بات ہے تو انہیں لگنا چاہیے پھر انہیں بڑا کیوں لگنا چاہیے اور انہیں بڑا لگ سکتا آپ رادیوں کو ان سفید پوش نیتاؤں کو کیوں بڑا لگتا ہے دراصل جس طرح سے اتر پردیس کی جنتہ کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے نیتا نے صدن کے اندر مٹی میں ملانے کی بات کس کو کی اور اس کے بعد جو اتیق حمد کا حال ہوا اس کے پورے کنبے کا پورے گرگے کا کیسے اس سیدھا پرشارن ہوتا رہا گجرات سے امد آباد کے سابر متی جیل سے پریاغ راج کے نینی جیل تک اس مافیا کو دوڑایا گیا اس کے پورے کنبے کو مٹی میں ملا دیا گیا تو خوف اتیق حمد کو سمایا لیکن اتر پردیس میں کوئی بولنے نہیں پایا اسی اتر پردیس میں جہاں یوگی عادت ناتھ نے کہا کہ مافیاں کو ہم مٹی میں ملا دیں گے وہاں کسی مافیا کسی دنگائی کی حمد نہیں ہوئی کہ رام نومی میں اتپات کریں جبکہ سب سے زیادہ اتپات سب سے زیادہ دنگا اتر پردیس خاص کر کے پشمی اتر پردیس میں ہوتے تھے یہ مانا جاتا تھا کہ اتر پردیس ایک دنگائی پردیس ہے اکھیلیش یادب کے راز میں ہر مہینے دنگے کا ریکارڈ رہا لیکن جس رام نومی پر بیہار میں دنگائیوں نے نتیش کمار کے جلے کو جلایا بنگال میں ہاورہ جیسے دیشکک اور دیوگک نگری ایک مہا نگر کو جلایا دنگائیوں نے لیکن وہی دنگائی اتر پردیس میں ہمت نہیں کر پائے رام نومی پر پھول برسایا جانے لگے پتھر کے بدل موسیقی 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 تو ایسا کیا ہے کہ پتھر برسانے والے اتر پردیس میں فول برسانے لگتے ہیں بھاشا تو وہی کہتے ہیں یوگی عادتنات جو امیت شاہ کر رہے تھے کیا امیت شاہ اور یوگی میں فرق یہ ہے کہ کتھنی اور کرنی میں ہے امیت شاہ کیا صرف بولتے ہیں اور یوگی اس پر عمل کرتے ہیں امیت شاہ کو بھی یوگی عادتنات کی طرح کتھنی اور کرنی میں فرق ہونا چاہیے یہ دیش اسی کا انتظار کر رہا ہے اسی لیے یوگی عادتنات اپنی لکیر لمبی کرتے جا رہے ہیں لیکن اہم سوال پھر ایک بار ہے کہ جب بھارت سرکار کا گری منتری یہ کہتا ہے کہ دنگائیوں کو الٹا لٹکا دیں گے جب دیش کا کندری منتری یہ کہتا ہے کہ دیش کے گداروں کو تو پھر بڑا کسے لگتا ہے یوگی عادتنات جب مافیاؤں کو مٹی میں ملا دینے کی بات کرتے ہیں تو خوف میں کون ہوتا ہے اسے خوف میں ہونا چاہیے جیسے یوگی کے شبدوں میں خوف ہے یوگی کے شبدوں میں شتہ کا اقبال ہے ویسے ہی دیش کے گری منتری کے شبدوں میں بھی ہونا چاہیے اور جس دن یوگی کی طرح یہ اقبال دکھنے لگا پھر کوئی نتیش کوئی تیجسوی بوٹ بینک کے لیے دیش کے گری منتری پر اس قدر حملہ نہیں کرے گا لیکن یہ سمجھنے والی بات دیش کی عام جنتہ کو بھی ہے کہ الٹا لٹکانے کی بات دنگائیوں کے لیے کی جاتی ہے گداروں کے لیے گولی مارنے کی بات کی جاتی ہے مٹی میں ملانے کی بات مافیاؤں کے لیے کی جاتی ہے تو برا کسے لگتا ہے اور یعنی سچ مچ ان کے لیے کہا جاتا ہے تو انہیں نہ صرف برا لگنا چاہیے بلکہ اس پہ عمل ہونا بھی چاہیے امید کی جانے چاہیے کہ آنے والے سمجھ میں رامنامی لوگ ویسے منائیں گے جیسے اتر پردیس میں منا رہے ہیں یہی اتر پردیس تھا جہاں کامریہ جب نکلتے تھے تو انہیں گنڈا کامریہ کہا جاتا تھا آج اسی اتر پردیس میں کامریہ نکلتے ہیں ان کے اوپر پسپ برشا ہوتی ہے فرق ستہ کے اکوال کا ہوتا ہے یہ ویڈیو ویسلیشن کیسا لگا اس کے کنٹنٹ یہ دیا آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے بہت بہت دھنیواد وندے ماترم جائہند شکریہ